دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ جو آج ڈوڑا میں جو ٹیررس نے اٹیک کیا جس کی وجہ سے ہمارے چار سیکیورٹی پرسنل کی ڈیتھ ہوئی ہے جس میں ایک کیپٹن یا میجر بھی ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو اس کا کنڈیم کرتے ہیں کرتے آئے ہیں مگر موڈی سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہے دیکھیں یہ جو ڈوڑا میں ہوا ہے یہ ایل او سی سے بہت دور ہے یہ علاقہ ایل او سی سے بہت دور ہے اس لیے بہت تشویشناک بات ہے کہ ایل او سی سے دور اتنا اندر ٹیررسٹ آ کر ہم سے ہماری فوج سے مخابلہ کر رہے ہیں اور جس کی وجہ سے چار آرمی پرسنل کی موت ہوئی ہے کیپٹن کا بھی اس میں جان چلے گئی تو یہ سراسر تشویشناک بات ہے سیریس بات ہے اور یہ گورنمنٹ کی انکیپیبلیٹی اور انکیپیسٹی بتاتی نرندر موڈی گورنمنٹ کی اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کہ 2021 سے 31 سے زیادہ ٹیرریس اٹیک سر جمہو ریجن میں ہو رہے ہیں کبھی جمہو میں پیک آف ملٹینسی میں بھی اتنا کتنے بڑھ اٹیکس نہیں ہے اور 20 سال سے جمہو پیس فول ہے تو یہ رجوری پونج کٹوہ سیکٹر میں تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور اس میں اب تک 48 کے خریب سیکیورٹی فورسز ہمارے مارے گئے انیس سیویلین ہے اور 48 ٹیرریس کی ڈیتھ ہوئی ہے ایک یہ بتا رہا ہے کہ کوئی انفرمیشن شیئرنگ کا سسٹم ہی نہیں ہے اگر یہ گورنمنٹ انڈیا کے جو ایک سمبسیڈر پاکستان کے عجے بھی سارا ہے ان کی کتاب پڑھیں گے انگر منیجمنٹ جس میں انہوں نے لکھا کہ الخائدہ سری نگر میں ایک بہت بات ٹیرریس اٹیک کرنا چاہ رہی تھی انفرمیشن ایکسچینج کے بعد بھارت سرکار الخائدہ کے اس بڑے اٹیک کو ہم نیوٹرلائز کر سکیں اور روک سکیں تیسری بات یہ کہ لوکل سے کوئی کانٹیک نہیں ہے اسپیشلی نوجوانوں سے چوتھی بات یہ ہے کہ نیرندر موڈی بورے کے تین سو ستر کے بعد سب ختم ہو گیا کیا ختم ہوا تین ستر کے بعد اور پانچوی بات یہ ہے کہ چائنہ یہ سب تماشی چائنہ کا بھی اس میں رول ہے اور یہ سرکار جو ہے چائنہ کے بارے میں گولنے سے ڈرتی ہے خطراتی ہے اور بلین سوڈ ڈالرز کا ٹریڈ ون سڈے چائنہ سے ہو رہا ہے تو ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں مگر اس کی پوری ذمہ داری نیرندر موڈی گورنمنٹ پہ آتی ہے اور الیکشن پارلیمنٹ الیکشن دوران جو نیرندر موڈی بڑا بڑا بات کر رہے تھے بڑی بات کر رہے تھے ہم گھر میں گس کے مارے کیا ہو رہا ہے پھر یہ تو یہ سراسر ناکامی ہے گورنمنٹ کی ترریرزم کو کنٹرل نہیں کر پا رہے اور دوڑا میں جو ہوا ہے یہ تو ایلو سی سے بہت دور ہے تو اس لیے بہت تشریشناک اور ڈینجرس بات ہے یہ موسیقی